جس ملک میں لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے کہ کہاں پیشاب کرنا منع ہے اور کہاں نہیں تو وہاں کے لوگ ووٹ کا صحیح استعمال کسے کریں گے جہاں دماغ غلام ہوں وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی حیران کن بات پاکستان میں اسلام اتنا زیادہ ہے کہ میڈیسن کمپنیاں کمیشن کی دوائی لکھنے پر ڈاکٹروں کو عمرے کا ویزا اور ٹکٹ دیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان بھی سواب کے لیے چلے جاتے ہیں ملک کی حفاظت کا تو پتہ نہیں لیکن چوروں کی حفاظت یقیناً مضبوط ہاتھوں میں ہے گھڑی بیچ کر ملک میں سڑک بنانا ملک بیچ کر لنڈن میں فلیٹ بنانے سے بہت بہتر ہے پاکستان بڑا عظیم ملک ہے یہاں یونورسٹی سے نکلے لوگ رکشے چلا رہے ہیں جبکہ جیل سے نکلے لوگ ملک پوری دنیا میں کچھرے سے بجلی بنتی ہے واحد پاکستان ہے جس میں کچھرے سے حکومت بنتی ہے دروازہ عدالت کا ہو یا خانہ کعبہ کا صرف طاقت پر کے لیے کھلتا ہے غریب کے حصے میں صرف چکر ہی آتے ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں بہن کے گھر سے پانی پینا حرام جبکہ اس کا شرعی حق کھانا حلال سمجھا جاتا ہے پاکستان میں خانے کا عدب صرف سربراہوں اور وزیروں کو آتا ہے وہ خاموشی سے خاتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے لیکن امیر کی سگی اور غریب کی سوتے لیں ہمارے ہاں مسجد میں جوتے آگے رکھیں تو نماز نہیں ہوتی اور پیچھے رکھیں تو جوتے نہیں ہوتے حاجیوں کی تعداد میں پاکستان دوسرے نمبر پر اور دنیا کے ایماندار ملکوں میں ایک سو ساٹھویں نمبر پر آتا ہے جس ملک کے جرنل اسٹور ہوں کرنل چاول ہوں کیپٹن سگریٹ ہوں اور ایسی ڈی سی پنکھے ہوں اس ملک کا صدھرنا مشکل ہے اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بولند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کو دی جاتی ہیں اگر آزانوں سے فرق نہیں پڑ رہا تو دس روپے کی چیز کو دس روپے میں بیچ کر دیکھو شاید اللہ کو رحم آ جائے